ان عوریہ کے پاس میں ہوتا ہے یہ معاملہ ان کی نوازشیں ان کو ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان پر مولا کی طرف سے مورالی کی طرف سے پجتن پاک کی طرف سے غصر آزم کی طرف سے غریب نواز کی طرف سے ہدایہ اور رتائیہ ان کے اوپر ان کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں ان کے پاس علاقے کے جو مغدوم ہوتے ہیں نا ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں وہ جو مغدوم ہوتے ہیں نا سب اللہ کے اپنے جے میں جمع کرو گولنے والے نہیں ہوتے وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ اولیاء کے پاس میں لمحات میں دنوں میں بہینوں میں خاص موقع پر بندہ نواز کے صدراز کا معاملہ آئے سابی رفاق کا ارچ اور راہ وہ سابی رفاق کے ارچ کے موقع اوپر وہاں پر نوازش ہوگی پوری ہندوستان کے اولیاء کے لیے وہ نوازشیں پہفے فرشتے لے کر ان مغدوم اولیاء کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ مغدوم اولیاء کے پاس میں اگرچہ اس درجے کے اگر زندہ اگر ہو تو زندہ اولیاء کے پاس میں پہنچتے ہیں وہ ڈگریوں کی صورت میں اور وہ تحریروں کی صورت میں ان کے تحفے کیا رہتے ہیں سونے کی اٹھا کی یا چانی کی اٹھے لے کی یا پھر چکا کی ارے یہ دلئے پلیتوں کا نظام ہے یہ سب اور جو شاید صاحب ان کے پاس میں کیا رہتے ہیں قربی کی یا منزلیں جو جہاں کے مالک کے نظائے کرم یہ یہ عطایا یہ پنچتن پاک کی عطا اور یہ قبولیت پنچتن پاک یہ قبولیت غریب نواز یہ قبولیت غوث حضور آزم بھائی وہ سیوٹ کے کنٹیکٹرہ وہ جو سیوٹ کے دکانہ والے ہیں ان کو کیا آتا ہے کہ سال میں ایک مطبہ ہے سال کے دو مہینے دو مہینے کے اندر ایک مطبہ باہر پکنک کو جانے کے کرائے کے ٹکٹس آتے ہیں عمرے کو جاؤ سری لکا کو چلے جاؤ یوگانڈا کو چلے جاؤ وہ کیا کرتے ہیں فیکٹری والے ان کو ان کے صحیح بیچنے کے اوپر یا زیادہ مال کے کرنے پر اچھی دکانے ہیں اچھا پریڈکٹ سل کر رہے ہیں تو اس کے لئے ان کو باہر بھوم کر آنے کے لئے ٹکٹس بھیجتے ہیں انہوں خود بھی جا سکتے ہیں یعنی تو ان کے رشتراروں میں سے جو خرید کے رشترار ہوتے ہیں ان کو لیے انہوں نہیں جا کہ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں تو اگر آئے وہاں سے تو خود تو گیا ہوا نہیں ہے خود کے جانے کا مو نہیں ہے تو کیا کریں آؤ جو اپنے خرید کے جن رشترار کو گنجائش رہتی اس میں ان کو بھیجتے تھا عمرے کے لئے ڈیارس کے لئے راشنٹن کے لئے کہیں بھی تفریقے لئے اب اس کے ایروپلین میں ان کا مہمان بن کر پورا قرچ لاکھوں روپے کا چار چار پانچ پانچ لاکھوں روپے کا قرچ کا ایک ایک مہمان تھا وہ فیق کیا وہ سمالتی ہے وہ اپنے رشتراروں کو بھی بھیج لیتے ہیں اسی طریقے سے سعودی حکومت مہاں کے رہنے والے منازمین کے اگر اچھے منازمتیں ہوئی تو پھر ان کو یہ آفر دے رہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے اس سال حج کے اندر میں تین آدمی کو بھلا رہو اس طریقے سے ان اولیاء اکرام کے پاس میں جو زندہ ہو یا پردے میں ہو مغتوم اولیاء جو ہوتے ہیں علاقوں کے ان کے پاس میں نبازشیں آتی رہتی ہیں اور وہ نبازشوں کی صورت میں ایروپلین کا ٹکٹ نہیں رہتا سنگاپور اور روٹی جانے کا نہیں رہتا دنیا کے نظروں کا بدمزاج انسان اور عیوان اور سپروں کا نظام ہے یہ لیکن اولیاء کے پاس میں جو عطایا ہوتی ہے نا ان کے پاس میں بعض آپ تحریروں میں آتا ہے کہ یہ وہ عطا ہوئی ہے سابی رحمت کے اور اس کے موقع تو پر کہ راجل شاہ ولی تمہاری طرح سے تین آدمیوں کو تم جن کو چاہو ان کو غریب نواز کی بارگاہ میں قبولیت کا یہ مقام دلا دیا جائے گا وہ آجاتا ہے وہ چک کیا آجاتا ہے اس لیے اپنے علاقے کے اولیاء سے جو کٹا نا کہیں کا بھی نہیں رہتا ہوں ہاں پیر کوئی ہوا لگا کے اڑھا کے لے جاتا ہے آجاتا ہے کیا آجاتا ہے بس دستقت کے ساتھ میں ہمارے بعض مریدین ہی بولتے ہیں کہ نئی علی غوث پاک کی بارگا میں حاصلی بشارت میں تو وہاں پر کچھ تو بھی لکھ کے تحریر کر دے کے اور وہ دستقت کر دے کے آج بھی سنائے دو دن پہلے بھی سنائے اور دسوں مریدین سناتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم انکار بھی کر سکتے چونکہ ہم کو معلوم ہیں وہ چیزیں جو بیچارہ واقف نہیں ہے نا ہم انہیں تو انکار کر دے گا یہ کیا چیز ہے وہ لیکن جو واقف ہیں اچھا اس کو بڑا پنس سے بچانے کے وقت سے اس کے ساتھ میں بولتے بھی نہیں ہم یہ باتیں بہت یہ تو سن لی گا ہم نے بیچارہ پرشت ہو جائیں گا بلے کہ وہاں سے ایک فارم لایا گیا انہیں اس کلر کا تھا وہاں پر اس میں ایسی تحریر ہوئی اور تحریر ہو کر غوث العظم نے دستقت کی اور غریب نماز کے پاس نے دستقت پھر اس نے آپ کو غلار آپ کے حوالے کیے یا پھر ان کو یہ کہیں کہ تمہارے پیر کے پاس پہنچا دیئے اور ان کو چیزیں کہا ہے کہ تم اپنے پیر کے پاس پہنچا دو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اپنی راتی یہ نوازشیں ہوتی ہیں انعام ہوتا ہے اس لائم کی روحانیت کے نظاموں کی چیزیں یہ مادی نظاموں سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی صرف یہ محسوس کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ یہاں پر انگور کھا رہے ہیں تو جنت میں بھی انگور ہے اس کا مطلب نہیں کہ یہ کبھی کھٹا کبھی پٹھا ہوگا وہ انگور نہیں ہوگا بلکہ وہاں کے انگور صرف لفظیں انگور ہے مگر حقیقت کا انگور وہ ہے اس کی نقل یہ ہے سمجھنے کے لئے جنت کے سنے دنیا کے جنت کے محلہ جو ملیں گے سنے اور چاندی کے عیتوں کے وہ جو ہوگا وہ جو ہوگا وہ جو ہوگا جتنی تعریفیں اور جتنی آلیس میں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے بے شک حق اور سچ ہے لیکن اس کے لئے اس کا سیمپل بتانے کے لئے دنیاں میں بھی اس کا سیمپل بتانے کے لئے کسی ایک فائیسٹر ہوتل کے اندر میں چلے گا تھوڑی دن کے لئے گم ہو جاتا ہے وہ گولڈن روشنی ادھر سے بیو روشنی اور ادھر سے وہ اور تھنڈی ہواں ادھر سے گرم چھپک ادھر سے اور وہ نرم خالد ادھر سے تو تھوڑی دیر کے لئے خربوش کیا سمجھتا ہے کونسی دنیا میں آ گیا یہ اسیمپل ہے اسی طریقے سے بڑے خربوش کو بھی ایک چکر میں آ گیا تھا کون شدہ کہ اللہ میں کیا جنت بنا تو میں نہیں بنا سکتا گی اچھا تو ایسی چکر میں جو گیا نا تو بنا تو رہتا ہے لیکن رب اس کو اٹکا بھی دیتا ہے کارٹ کاؤں نے ایک قدم باہر دروازے کے ایک قدم اندر وہی کھٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لئے عبرت کا مقام بنایا ہے اور تمہارے لئے سمجھنے کے لئے کچھ اہدات ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا دنیا کو مگر اس کا مقصد کیا ہے کہ حق کو سمجھو جیسے حضرت نے ابھی سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا حق کی طرف میں رشان نہیں بات ہوگی بل آقا نے جو پیغام پہنچایا تھا سن لی اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد میں فرمایا کیا فرمایا کہ دائمی ملاقات تو انشاءاللہ ہماری مندین کے بعد حاضرت میں ہوگی کہ جہاں پر کبھی جدائی نہیں ہوگی فوراں رخ دے دیا حق کا کیا دے دیا رخ دے دیا حق کا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے در بھی نقل تو ان اولیاء اکرام کے پاس میں حقائط اور روحانیت کے لائنوں کے اندر میں اب اس کو بچارہ نادان ہے اب انہیں تو سمجھ نہیں سکتا اس کو تو معلوم ہے باؤن پیپر اتنے مل گیا اتنی زمین اتنے گرہ اس میں ان کی دستخد یہ وکیل کی دستخد ہے نا اور وارسوں کی دستخد اس کو سمجھتا ہے نا یہ سمجھنے والا ہے مگر یہ یہ دکھنے والا کاغذ ہے اگر اس کو جلال ہو تو کافر کیا کہ نہیں کہا یہ تو سم نقلی ہے نقلی انزام ہے لیکن میرے آقاؤں کا راہ بلا ہے کہ نظام اصلی ہوتا ہے عرشی ہوتا ہے وہ فرشی نظام سے اس کو مناسبت صرف سمجھنے کے لئے رہتی ہے تو اولیاء کے نظام کے درمیہ ہوتا ہے کین اولیاء کے اس لیے خاص طور پر اولیاء کے عرص کے موقع پر وہاں پر جاتے ہیں علاقے کے اولیاء کی حدیعہ اور نظرانہ یا حضوروں کے آستانوں پر کچھ نظر و نیاز کرنا یا اپنے کاس سے فقیری کو آگے بڑھانا ہے کہ سرکار میرے پاس میں یہ ہے کہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں میری جان میرا مال میرے پیسے جہاں اپنا اپنی ضرورتوں پر میں خط کرتا ہوں میری ضرورت ہے تمہاری محبت اپنے اس بیسوں کی خیرات اپنے بیسوں کو آپ کی بارکہ پیش کر رہا ہوں چادر کی صورت میں پھول کی صورت میں نظرانی کی صورت میں یا پیران کامل کے پاس میں حدیعہ اور توفیعہ کی صورت میں یہ کاسے فقیری کو ان کے سامنے کرنا ہے تو پھر تو فقیر ثابت کر وہاں پر تو ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ میں ڈالیں گے نا لیکن ہاتھوں کو جمعے ڈالیا تو بھائی نے گھر سکیئے نہ دی اب کوئی تمہارے سامنے انشٹ کر لیں کہ ہاتھاں یوں ڈال لیں کہ آرے رکھ دیں گے میں بھکا ہوں بلکہ نقرے طرح یوں یوں ہل کے مسکر آئے گی بڑھائی اس کے وجہ فقیر بننا ہے کوئی محتاج ہوں جاتا کیلئے تو اپنے ہاتھوں کو جیگوئے ڈالے نہیں جیب سے نکال جو نکالے گا وہ چھوٹے ہاتھ رہنے دو پانچ ملیوں کے بجائے دو اگلیا رہل دو بل یوں کرنا تو پھر سکیل آلی گا اس کے اندر بھی محتاج ہے بلکہ اولیاء کے پاس میں جا کر لگانے کو ہم تیار نہیں نظرانے اور عدی و عطاوں کے معاملات کے اندر میں بقیل ہم بنے ہوئے تو خرچ کرنے کے لیزاموں کے اندر میں ڈاکٹروں کے پاس میں اسکلوں پر اپنی ضرورتوں پر اپنے خرچوں پر اپنے کفروں پر اپنے عید و برات پر اپنی چلے چھٹیوں پر وہاں کو لٹاتے ہیں لٹانے کا مزاج ہے امت کا پھر اس کے بعد خلاف میں اپنی علاج و مالج کے لیے موکلوں کے پاس عاملوں کے پاس دو بکرے چار بکرے دس بکرے سب کچھ نہیں تو پھر یہی تو دیکھے گا اللہ دوارہ و دارہ کہ جب یہ ہماری نظراتوں پر دینے کو تیار نہیں تو پھر اس کو تو دنیا کا بھیکاری بنا دیں گے جا دنیا کے حوالے ہو جا دنیا میں کتنا بھی کرے گا لیکن پھر دنیا کا بھیکاری اور فقیر بڑھ کر رہے گا رات و دن اسی صدمے میں دنیا کے موقع رہتا زندگی کے ایک ایک لنگے کو اس کے لئے جہنم کی آگ بنا دی جائے گی لاکھوں روپے کمارا ہے گھڑ روپے کی پڑا پڑے بنا ہوا ہے مگر پھر بھی آئے آئے پھر بھی دنیا کا سب سے بڑا بھیکاری کبھی سکون کے اللہ کا شکر رہنے کے لئے توفیق نہیں ہوگی اس کو اس کی وجہ کیا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ویسے لوگ جب حق کی لائنوں کے اندر میں حق کی لائنوں کے اندر میں اولیاء کی محبت میں اللہ والوں کی محبت میں ضررہ بنابر دینے کو تیار نہیں ہوتے نا تو پھر ان کو ایسے لوگوں سے ملا دیا جاتا ہے کنک کر دیا جاتا ہے جو سہل اور سلامتی دنیا کے دوائے دوری اور تاگر منت و مرادوں کے نام پر ان کے مالوں کو کھیچنا شروع کر دیتے ہیں اولیاء کی کیا چیز ہوگی کہ وہ تم سے لے گے تم کو نوازنے کے لئے تمہاری نسلوں کو نوازنے کے لئے اور جو ان کو ان کی نسبتوں پر دیتا ہے دینے والے کی نوازشیں اگر کوئی غریب نواز کی نسبت پر یا کوئی صابر پاک کی نسبت پر کسی مزرگ کو نظرانہ ودیہ دے رہا ہے یہ کسی مزرگ کی آستانے پر جا کر صابر پاک کے پاس یا رادشاہ ولی کے پاس چادر اگر چڑا رہا ہے یا ان کے خادموں کو نظرانہ دے رہا ہے تو وہ اس خادم کے ہاتھ میں بعد میں پہنچے گا پہلے ان کے پاس پہنچے گا ہوئے یہ نوازش ہوتی ہے اچھا دوسرے عصے سے ایک کروڑوں پر تو پہنچا سکتا ہے کیونکہ آپ میں یہ تو محبت کا نظام بن جائے گا اب بجائے اس کے محل بن جاتا تمہارا اب اسی لاکھ کی محل بن جاتا ہے اسی لاکھ کی محل بن جاتا ہے جنت ہے محل کی امید کی اور چکت کی اوپر تو اللہ کی جنت کو بھی اب یہ خرید رہی کی چکر میں اس سلات میں یہ کونسا رخ ہے یہ یہ رخ وہ رخ رہی ہے بھائیسوں نے نہیں خریدا جا سکتا جنت کی جنت کو اور جنت کے محلات کو یہ رخ صحیح نہیں ہے بلکہ ان انسانوں کے کام آؤ انسانوں کے ضرورتوں پر خرچ کرو تمہارے اندر میں سے بخل اور تمہارے اندر میں سے کنجوشی نکل جائے اور خلق پر خرچ کرنے کا چاہے ایک پیسہ ہو کے ایک اور روپیہ ہو لیکن خلق کے لئے تمہارے ہاتھ کھن لے ہو اللہ اس کو پسند کرتا ہے یہ جن کی نزبتوں کے اوپر قوم خرچ کرنے یہ خرچ کرنے والوں کو تو برابر ان کی نزبتیں تو مل جائے گی وہ عزمتیں تو باقی رہ جائے گی یہی معاملہ ہمارے پاس میں حمدی خانکہ محمدی کے در میں خدر گوسی کا آئے ہیں اب چیخ مار رہے ہیں دنیا کے اندر میں کہ وہ عزمت خانکہ محمدی کے قدر کو سی بعض ہمارے خلیفہ و بعض ہمارے مریدوں کے دن میں بھی آئی تھی ہوگی اب ختم ہو گیا ہوگا ذرہ اگر وہ ایک نہ ہو تو بہت کچھ راستے پوچھ سکتے ہیں تو ہم نے دعا پر یہی کیا کہ جن چیزوں کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے آقاؤں نے روا رکھا ہم اپنی ہماقت کی بنیاد پر اس کو دور کر دے اور رد کر دے اس کا ہم کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی ڈیائیٹ ہم نہیں کریں گے ہم اپنے بارے میں سیف سائیڈ یہ ہے کہ ہماری خواہش نہیں ہے اور ہم نے کسی کو حکم نہیں دیا ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا اور جو نہیں کیا اس کے بارے میں دل میں سوری کھٹک میں پیدا نہیں ہوئی ہم تو سیف سائیڈ ہیں اب واقعی کہیں مزرگوں کے نام پر وہ جو قدم بوسی کرتے ہیں وہ شرک ہو جاتا شرک ہو جاتا اس برنگ کی وجہ سے تو اپنے آقاؤں کی ہم کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے روکو اپنے مریدوں کو کیا ضرورت ہے کیوں روکیں گے کس کا ڈرکی ہو جیسے روکیں گے در وہ اپنی ذات کو ہم ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں ہمارے دل کی قیفیت کو تم کیا جانتے ہیں کیوں کیوں کہ خدم بوسی کرنے کا موقع دے رہے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری چاہت کیا ہے ہمارے دل کی بارے تم کہاں جانتے ہو جب آپ اللہ کو ہم دیں گے تم کو ہم پیش کریں گے مات آئی کہ سلسلے چشتیاں کے اندر میں قدم بوسی تو ہمارے آقاؤں نے جب گروائی خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے لیکن ان کا نام لیبا ہے جو ان پر حرف آ رہا ہے وہ حرف ان پر تیر جانے سے پہلے ان بدعقیدوں کے تیر کو ہم آگے بڑھ کر اپنے پر لے لیں گے کہو ہم کو مشریک کہو ہم کو جاہنمی ہم برداشت کر لیں گے اور اس وجود نسرت کی قدم بوسی ہو رہی ہے تو پھر اس بندے کی قدم بوسی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے آبا اور اس کے جو آنکھے کے اوپر کے اولیاء ہے خدا کی قسم وہ تو ملائق جن کے قدم بوسی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ملائق قدم بوسی کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ترے جنگوردے کے ساتھ میں ان ساری چیزوں کو نباتے ہیں ہمارا کام ہے یہاں پر کیا رکھ کو بتانا اب اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن کا زادیہ کسی اور طرف پہ جاتا ہے تو تمہارے ذہنوں کے اوپر نگرانی کرنے والے اولیاء ہیں وہ تمہاری صلاح کریں گے یا تمہاری پکڑ کریں گے اس لئے یہ رومی کہ بزرگوں کی ہنیئے اور نظرانی اور طوفے ضروری ہے ترگیر کی نظام کے لئے ضروری ہے اگر انجنئرنگ کا تعلیم علم ہے وہ غوریوں کا مدرسوں کا نظام ہے تو رسیدہ پھاٹنے والے نے رسیدہ اپنے پھاٹنے والے نہیں رہتے وہ ان کے نظام ہیں بچاروں کے وہ مسجد کے امام ہیں وہ دوسرے خدمت بزار ہے وہ تو دوسروں کے رسیدہ پھاٹنے والے ہوتے ہیں مگر جو میڈیکل کالیج کے تعلیم علم رہتے ہیں وہاں پر تو آپریشن پھی رہنا پڑتا ہے وہاں پر پریکل کلاس بھی ہونی پڑتی ہے وہاں پر ہر اس لائن کو واضح کرنا پڑتا ہے وہاں پر کرنا پڑتا ہے آپریشن کے اقابل بنانا ہے ڈاکٹر کو اگر سرجن اگر بنانا ہے تو آدمی کے ہاتھ میں عورت کی ناشتے دی جاتی ہے ارے پردہ 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 جاں مردے یہاں پردہ کام بر رہا ہے اس کو تو بنانا ہے ہم کو تو بتانا ہے ایمان کیا ہے شریک کیا ہے ہم کو تو بتانا ہے خدم بوسی کیا ہے بھدپرستی کیا ہے ہم کو تو خان کا ہے محمدی اپنی ذات کی اوپر بتانا ہے پاک کا حق کیسا حق ہے دنیا میں اس پر تم کا حرف لارہے ہیں حق کے اوپر حق کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے پر لے کر بتا رہے ہیں سمجھنا رہی ہے اس کے لیے حرسلوں کو بتانا پڑتا ہے یہ حرسلوں کو بتانا پڑتا ہے پھر ابو زمان کے پاس میں آستانوں پر جائیں اہل سلسلے کی نسبت پر جائیں تو وہاں پر جانے کے بعد ان کے پاس میں جب نظرانے اور حدیعے اور تحفے اور چادر اور پھولی صورت میں کچھ نیاز اور اس صورت کے درمی کچھ عطا کیا جاتا ہے ہمانا پر تو عطا کرنے کا مطلب نہیں کہ وہ مہتاج ہے بلکہ وہ ایسے طریقے سے کہ آپ اپنے بھیکاری ہونے کا احساس اپنے کاسے ہاتھ کو ان کے سامنے آگے بڑھا رہے ہیں سرکار میرا مان آپ کی چوکھٹ پر قربان تو یہ تمہارا کاسے فقیری ہے اس میں اپنی محبت کے قیرات ڈالیں گے مجبوری کے لئے تو اس سے زیادہ دوریاں میں کر رہے ہیں کربالے رہے ہیں لیکن عصبتوں کے اندر میں اولیاء کے حضام کے اندر میں جا کر مشایقین ہیں خدام ہیں آستانوں کے یہ اسی طریقے سے پیر ہیں اسی طریقے سے خلفاء ہیں اسی طریقے سے مریدین ہیں مریدین خلفاء کو خلفاء مریدین کو اور ایک گوسرے کو بلکہ میں نے آقا دو جہا کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا جس کا مقروم یہ ہے کہ سلام کو عام کرو اور آپس میں تحفیر اگوسرے کو دیا کرو حدیعہ دیا کرو کہ اس سے میری امت میں محبت پیدا ہوگی اور دوسریت پیدا ہوگی تو جو شریعت والوں کے لئے حکم میں نے مصطفیٰ نے دیا تو طریقت والوں کے لئے تو نظرانے اور حدیعہ ضروری چیزیں جو دیا دینا نہیں جانتا وہ لے بھی نہیں سکتا اور لے گا کیا ارس کے موقع پر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ مالنگل اٹھاؤ وہاں چادر پیش کرو اور وہاں پر یہ خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ نظر پس سے بچائے کہ اب کے محرم الحرام میں خالدہ جی کے بارگاہ میں جو موقع میں نے خالدہ جی نے اٹھا کیا ہے خدا کی قسم نسلوں کو اس کی قیرات ملے گی خالدہ جی ملتی رہی گی ان کے نسلوں کو کہ محرم الحرام میں جا کر وہاں پر عجبین کی گلیوں کے اور وہاں کے نظاموں کے اندر میں جو کچھ بچوں رہے جو کچھ بھی ملتی خالدہ جی نے ان کو موقع دیا حجم والے خود رشت کیے ہیں ان نظاموں کے پر اور ان کی زبانوں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ نہیں یہ قانقہ محمدی کا نظام ہم اس بارے میں کچھ نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو وہ لوگ تو پورے مشاقین کو دیکھے پہ ہوتے ہیں صدیوں سے ان کے آبا اجداد حجم شریف کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور علیہ کو وہ نظروں سے دیکھتے ہیں علیہ کے نظاموں کو تو پریکٹیکل دیکھے ہیں وہ تو ہم چنجوں پنجوں کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو جن کے آبا اجداد کو جس غریب نواز کی چوبٹ کی خدمتوں کی سعادت ملی وہ لوگوں کی زبان سے یہ بات کا نکل جانا کہ نہیں قانقہ محمدی کے نظام اس کو تو ان کو ہم موقع دے کر اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ نظام راست غریب نواز کا نظام میں ہے ہماری حمد کا آئے کہ اس کو روکے ہیں جو خالدی کی محبت میں آجا ان پر لگاؤ تمہارے پاس میں دس روپے ہے ایک پان لو ایک پان کسی کو کھلاو تمہارے پاس میں بیس روپے ہے بیس روپے کی میڑی کا بندن لو کسی کو باٹاو وہاں پر تمہارے پاس میں چھڑے پانی کے باڑی کا ایک شیشہ ہے وہ پانی پلاو ماں کے مہمانوں کو یہی وہ کام تھے جس کے وجہ سے خالدی کی نوازشیں جتنے گئے تھے ہر ایک کو نصیب ہوئی جو نعمتیں خدا پاک نے غریب نواز کو چوکھٹ کے ان عملوں کے اوپر اٹھا کی ہے خدا مجھ کو اور آپ کو موت تک ان سمان لیں کہ اپنے نسلوں کو نوازلی کی توفیق عطا فرمائیں یہ کم ہوا ہم نے وہ روپ پر خرش نہیں کروایا کہ تمہارے یہ کامہ بن جائیں گے اس وقت کے اندیگہ مارگو ہم نے اس روپ پر نہیں کروایا کہ تمہارے مرز کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس وقت سے یہ کرا دو یہ تمہارا خطرہ ٹل جائے گا وہ کرا دو ہم نے یہ نہیں کروایا بلکہ ہم نے تو صرف یہی ہو دیا اپنے بچوں کو کہ ان کی محبت میں کرو اور اس پر جو کچھ انہوں نے نوازا اتنا بیلنس ہے میرے بچوں کے قادیچی کی طرح سے عطاوں کا کہ ان کے تین تین نسلوں کے اوپر ان کا فیض جاری رہے گا جنہوں نے وہاں پر کیا جب ان کی نسبت پر کوئی خلوص دل کے ساتھ میں خط کرتا ہے تو پہلے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں اور جب قبول کرتے ہیں ان کے نام پر قبول کرتے ہیں اپنے نام پر تو کتنی برکت والی چیزیں دیو پھر کیسے نماز تین ہوں کہ تجھے مسئلہ سے بچایا تینی قوائی برکت اس طرح سے تینی قوائی تینی قوائی تینی اپنے حلال کے ہو جائے یا خرزدار آگے تینے مادر کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے ہوں گے خرزیں وصول کرنے کے لیے اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال کر تیرے تیری جان کو بچا لے تجھے کینسر ہونا تھا ہوگا کہ انسر سے خدا غری نماز سے بچا لیا اور بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کے ہزاروں نظام ہیں وہ اپنے پر خرز نہیں رکھ لیتے اولیاء اور اپنے نزبتوں پر خرز کرنے والوں کو کبھی وہ محلوب نہیں کرتے اس لیے میرے بچوں مرنے تک اس بات پچھے طرح سے یاد رکھنا کہ حق کی راہوں میں جتنا ملتا سکتے ہو کبھی محام البخل نہیں کرنا تمہارا دل کہتے ہیں کہ یہ خرز کرنا ہے بالکل خرز کر دینا کیا خرز کرنا ہے ایک کرو کہ ایک گوڑ کرو اس میں مر سوچو کیوں کہ ان کے نزبتوں پر ہوگا تو اس کا بدلہ لاکو گناہ بڑھا کر تمہاری نصروں کو وہ نمازیں گئے اور جب کرنا نہیں جانتا بچانے کی چکر میں رہا ان کو ہی چوکی دینے کی چکر میں ہیں سب کر رہے تو سب کی ہاں میں ہاں ان کی جلے بھی میری فاتحہ ارے ہماری جان مگر ان کا مال وہ تو وہ دیکھیں گے اس کا مال نے اسے گردن کو دوالے گی کہ دوبارہ آگی نہ کوئی ہمارے پاس ان کے ناموں پر جو کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ ان نظاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کے بعد ان کی بارگاہوں میں جو برادرانے وطن غیر اس کی محضراتی جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے روح کو ان خانقہوں کی طرف بھی کرتے ہیں ان شخصیتوں کی طرف بھی ان اہل خانقہ کی طرف بھی کرتے ہیں رجحان ان کا پیدا کر دیتے ہیں بشارتوں میں بتا دیتے ہیں اس خانقہ محمدی کے ساتھ میں تو دسو بشارت ہے اس کیا نون آدمیوں کو مسلمانوں کو برادرانے وطن کو بشارتوں میں تاجل اوریا نے بتایا غریب نواز نے بتایا عفضل گیا والی رحمت اللہ علیہ نے کتنے اوریا نے بتایا کہ جاؤ یہ خانقہ آدھلاوہ quyسہ ہو سکتا اس لیے خانقہ عبود کی نظام میں میرے بچوں سبلی کر رہو یہاں پر باتوں کا نظام نہیں ہے یہاں پر رسم کا نظام نہیں ہے خالی گولنے بتانے کا دل کے بہلانے کا نظام نہیں ہے یہاں پر تو تن اور مند اور جھن کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر کے پار لگنے کا نظام ہے اس لئے آپ پر خانقہ میں جو آتے ہیں لوگ آتے نہیں ہیں تو یہ بھیجے جاتے ہیں اور بھیجے جانے والے کن کی طرف سے ہیں ان کی وجہ سے وہ کتنے بڑے قابلت بدلے ہیں اس لئے حقیقت پر ان کا احترام ہوں کی اپنی ضرورتوں پر ان کے ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کا کرنا ہماری دومانی سعادت و اندی کے علامت ہے اس وقت سے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لذبتوں پر اللہ والوں کے لذبتوں پر لگانے کے لئے ہیں ہمارے پاس میں اس کے لئے نیت اور حق کو دل کو کھلا رکھو اس لئے اولیاء کے نظاموں پر جو قرش کرتے ہیں تو پہلے وہ اولیاء کے بارگواہ میں پہنچتا ہے اور پھر وہ اولیاء اکرام پھر اپنے اچھاہنے والوں کو جو ان کی محبت میں تو ان کو پھر ان نظاموں کی طرف پر روانہ کرتے ہیں اور جو خانقاہوں کی طرف پر آتے ہیں مسجدوں میں آنے والے تو اپنی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہوئے ہیں خانقاہوں میں جو آتے ہیں وہ غوث و خالہ کے بھیجے بھیجے جانے والے آتے ہیں کتنے قابل قدر ہیں پہلے ان کو کھلاو بعد میں خود کھاؤ ان کی خدمت کرو بعد میں اپنی خدمت کا سوچ لو ان کے ساتھ میں خوشدلی کے ساتھ میں پیش آؤ پیش آؤ اور چونکہ وہ اولیاء کے بھیجے بھیجے ہیں جب انہوں نے بھیجا اور آپ نے ان کا حق ادا کر دیا تو تمہاری بات تو ماں بن جائے گی کی نہیں بن جائے گا اولیاء کے پاس ارنی ہمارے مہمان کے صحیح مدر کیا پھر وہ اولیاء پھر اپنا بنا لیں گے اپنا بنا لیں گے پھر انہوں اور اپنا بنانے کے بعد میں کیا کریں گے اپنا بنانے کے بعد جب تحفے پہنچتے رہتے ہیں ان کے پاس جو ڈائٹومنٹ ریٹنگ کے اندر میں آتا ہے اولیاء کے پاس کے تحفے کیا ہے وہ تحفے سونے کے پیٹھیاں چانے کی کھڑکیاں نہیں رہتے وہ وہ نوٹوں کے ونڈالہ پاسو کے دوہزار کے ونڈالہ نہیں رہتے بلکیوں کے پاس میں کیا رہتا ہے خالی ان کے پاس میں یہ رہتے ہیں اولیاء کے اورس کے موقع پر اولیاء کے نظاموں کے پاس میں مدینے سے بغدار شریف بغدار شریف سے اجم شریف اجم شریف سے اولیاء کے پاس ہے رات و دن کے اندر میں اولیاء کا نظام کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے ایک ایک دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ولی پر چھتیس مرتبہ نگاہ رحمت کی خیرات دیتا ہے اولیاء چھتیس مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے حیات والے اولیاء پر بھی اور جو پڑھدہ ہو چکے کام کو پورا کر چکے ان کی نواز شبت امدادہ ہی نہیں وہ ہوتے ہیں اولیاء جب ان کے پاس تحفے پہنچتے ہیں تب ان کو تحفے کیا کریں گے رکھیں دل تو بھراما رہتا نا تو تھی کیا کرتے ہیں وہ تحفے اپنے چاہنے والوں کو کن کو دیکھتے ہیں اندرگور کس کو باٹھتا ہے یا یہ نسات سمجھ لیلے کے واسطے اس طرح تک رکمر اولیاء تمام گا تو جو ان سے دل سے محبت کرنے والے ہیں پہلے ان کا نمبر لگاتے ہیں وہ اور وہ نمبر کیا لگتا ہے کہ وہ تحفے اس صورت کے در میں آتے ہیں راجل چاہولی کے پاس میں آئیں گے کہ سابر پاک کے پاس میں اتنے آدمیوں کو نظر نظر کا مطلب ان کے دل میں محبت کہ یہ ڈگری ملنے کی ہے ان کے پاس سے یہ آفر سے ان کے پاس میں آگئے تو راجل چاہولی کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کو فلاں کو فلاں کو مارکن سے پانچ آدمی ہیں ان کو سابر پاک اپنے دل میں محبتیں دیں گے یہ ڈگریہ ہوتی ہے ایسے غریب نواز کا معاملہ ہوتا ہے ایسے غصر آزم کا ایسے ہی پنجدن پاک کا گیڑ ہی لیاں تقسیم ہوتی رہتی ہے گیڑ ہی لیاں تقسیم ہوتی رہتی ہے ہمارے بعض مرید پریشانے ہیں کہ ایسے جدہ سبقت بھی اس کا موارے خوالے کریں ایسی رینٹنگ تھی ایسے قلب یہ تھی حضرت یہ کیا چیز ہے جنہوں نے پہنچایا اور جن کے پاس پہنچایا اور پہنچ گئے یہ جو ہونا ہے اس کا راز نہیں کہ آج کھولی دیا ہوں اس کا بہت سے ہمارے بچوں کے اوپر نواز شنگ بھی صحابی رفاق کی طرف سے غصر آزم کی طرف سے غریب نواز کی طرف سے پنجدن پاک کی طرف سے کہ جاؤ ٹھیک ہے یہ دستخفت ہوگی اپنے پیر کو دے تو پیر کے پاس مکارو یہ ہوا یہ ہوا اب وہ بچارہ پہنچا دی اب ان کو اتنا سب تفصیل خاص رائیں گے یہ ہوتا ہے اس کا رمز وہاں کی جو ڈگریہ ہوتی ہے وہاں کی ڈگریہ جو ہوتی ہے وہ یہ مراتی کے ایٹوار سے ہوتی ہے وہ کی طرح خوش رصیب ہوگا کہ پیر کے پاس میں وہ پہنچا اور پیر نے اس کو قبول کیا دستخفت کے کے ساتھ میں یا صابیر پاک میں اس بچے سے مطمئن ہو آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دی 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 یا اس کے دل میں آپ اپنی محبت ادا کر دی 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 تو یہ تو دنیا خدا کی قسم ساتھوں زمین کی قیمت سے زیادہ قیمتی رہتی ہے اور وہ ہوتی ہے پیر کی دستخفت اب انہیں بھوکہ روڑیاں کا بیٹا روڑیاں ملتے کیا ہے وہ اسٹام پایا تو ملا جنہیں میرے کو گھر کی بریاد نہیں کھو دا پورے گھر کھو دیا مرکو دفنیٹ نہیں ملا میرے کو گھر دیا یہ ادھر کرنی ہے وہ جو رہتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو درجات ملتے ہیں منزلیں ملتی ہیں مقامات ملتے ہیں نظام اولیاء کے ذریعے سے اولیاء کو اور اولیاء کے ذریعے سے اپنے مریدین اور اہل سلسلہ کو یہ نظام وہ تندر کی باتیں بودھ رہا ہوں ہاں